اسلام علیکم و ایک نیا دن ایک نئی امید نئے جوش نئے ارادوں کے ساتھ کے رن آپ کے سامنے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنا اپنے گھر والوں کی صحت کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم اپنے شو پہ بات کریں گے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں ڈاؤن سنڈروم ایکچلی ہے کیا اور اس کے کیا علامات ہیں اور کس سٹیج پہ پتا چلتا ہے اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں نمائع ہوتے ہیں اور جو ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہوتے ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پلس ہمارے یہاں ہمارے ملک میں پاکستان میں ڈاؤن سنڈروم سے ریلیٹڈ کیا فیسلیٹیز ہیں کیا سپورٹ ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور بہت کچھ آپ کو انفرمیشن دیں گے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے تو ہمارا شو ضرور دیکھئے گا آج کی کوکنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مسس خلیل آئی ہیں آپ کو پتہ یہ آتی ہے اسلام آباد سے جب ہمارے یہاں جو بھی کراچی آتا ہے اور ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ ضرور ہمیں انفارم کرتے ہیں تاکہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ ہم ان کو بلائیں لائیولی ویکنز میں اور ان سے کچھ مزدار سی ریسپیز سیکھیں جب جب مسس خلیل آئی ہیں ہم نے بہت ہی مزدار سے کھانے ان سے سیکھے ہیں مچھلی سپیشلی اور آج کی بھی ہماری جو سپیشل ڈیش ہے وہ ڈھاکا فش ہے جو یہ ہمیں سکھائیں گی آئیے سب سے پہلے تو ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اسلام علیکم مسس خلیل کیسی ہیں آپ اللہ کی شکل ویلکم تو مائی شو ونس اگر تینکیو یاروان شو ہے تیرواں شو ہے میں یہی آپ کو دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا تھا میں نے کہا ارے بھائی دو ہزار سولہ میں آپ بتا رہی ہیں کہ فرس ٹائن تھی تو صرف ہوسٹ ہی پرانی نہیں ہے ہمارے مہمان بھی بہت پرانے پرانے ہیں جو کم سے آ رہے ہیں یہ بتائیے کیسے آنا ہوا کراچی کوئی کان شادی وادی تو نہیں شادی نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے کہ جب چھکیاں ہوتی ہیں چلی جاتی ہوں اس کے بعد جیسی بیٹی کی کلاسس سپیٹ ہوتی ہیں آ جاتی ہوں ہاں بچوں کی خاطر آنا جانا کبھی پڑھائی در او در سارا تو مجھے بتائیں کیسا چل رہا ہے اور آپ مجھے اپنا آن لائن کا بطا رہی تھی ابھی زرہ ایکسپیرنس بتائیں آپ نے مجھے کہا تھا میں نے سکرک بھی کیا تھا لیکن آنا جانا ایکسپیرنس میرا بڑا اچھا رہا تھا اچھا رہا اچھا آن لائن مطلعہ پیج بھی آپ نے بنا لیا سارا نہیں وہ میں نے نہیں کیا تھا اچھا آن لائن مطلعہ پیج بھی آپ کو بنایا تھا اچھا آن لائن ماشااللہ کافی اچھا چل رہا تھا لیکن پھر بس یہی کراچی سے چل جاتی ہوں اورڈرز ملے آپ کو تھوڑے سے ماشااللہ اچھے ملے تھے اور لوگوں نے کافی پسند کیا آپ کے ہاتھ کے کھانے ہیں اچھا رہا تھا اور اس کے بعد بس کراچی سے پھر چلی جاتی ہوں وہ میرا جو ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے نہیں لیکن آپ یہ کر سکتی ہیں اس گروپ میں انفارم کردیا بھئی آئی ویل بی آؤٹ اوف سٹی یا ففتین ڈیز کا گیپ ہے پھر دوبارہ سے شروع کریں انشاءاللہ بند نہ کریں اس کو چھوٹا موٹا ہی سئی چلتے رہن آج کیا سکھا رہی ہیں یا جیسے بنتی ہیں دھاکا فش میری بیٹی کو بہت پسند ہے اچھا اور اس کے لیے بنتی رہتی ہمارے گر بیسی تو دھاکا چکن آپ نے کھا یہ جیلا لیکن دھاکا فش میرے گر بہت بہت باتی دھاکا چکن میں نے نہیں کھا ہی فش ہی کھائی ہے میرا خال سے یہاں پر دو دریا کے پاس اور ہائیوے پر بھی ریسٹرانٹ ہے جہاں کی بہت مشہور ہے اچھا آپ کو بھی آج بھی پسند آئی گی جو میں بنا رہی ہوں ریسپی کرسپی انشاءاللہ چٹ پٹی سی ایسا ہی اور دوسری ڈش میں بنا رہی ہوں چکن چلی کروکٹس اچھا چکن چلی کروکٹس اس طرح سے کہ چکن چلی کروکٹس میں نے پہلے کروکٹس بنا چکی تھی اور 2005 میں ایک پروگرام چلا کتا تھا چکھیوں کا زمانہ تھا اس میں میں نے یہ پروگرام میں ہی میں نے یہ ریسیپی سنگی تھی اور فرس پرائز میں نے بھی ان کیا تھا اس کے بعد یہ کافی ہٹ ہو گئی تھی تو تھوڑا سا چینج کر کے تو میں نے آج سوچا کہ کروکٹس بناتی ہیں آج بڑی ہم جسے کہتے ہیں پرانی کو قدیم ریسپی سی آپ سے سیکھ رہے ہیں اور یہ جو دھاکٹس یہ میں بنا رہی ہوں ہے میرے بڑی بیٹے تاریم کو اور چھوٹے مشہم کو بہت پسند آج کی جو ریسپیزیں وہ ہم اپنا مسس خلیل کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے انہی کے حوالے سے ہے اور آپ بھی کھائیں گی تو آپ کو یقیناً پسند ہے دیفنیٹلی آپ کے ہاتھ کے کھانے ہمیں پسند ہیں کچھ نہ کچھ ہے ازائی کا آپ کے ہاتھوں میں یا تو وہ گھر ٹائپ کی کھانے ہوتے بلکل ویسے ہی لگتے ہیں یہ نہیں کہ بس کیٹرنگ والے ہیں یا اس طرح کے فرق تو کچھ ہوتا ہی ہے انشاءاللہ پسند ہے تو مسس خلیل کو چلے جی ہم لے کر چلتے ہیں ادھر کچھن کی طرف اور اپنی کوکنگ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کیا بنا رہی ہیں اچھا بائدو میں میں بتانا بھول گئی مسس خلیل نے بھی چکھا میں نے بھی چکھا بھی زرنک بنا کے گئی پتہ نہیں یہ لائیو شو پہ بنایا تھا یا ریکارڈٹ شو تھا لائیو شو تھا زرنک لائیو شو پہ بنایا تھا زرنک 2 گوڈ ویری گوڈ ریسیپی جن لوگوں نے زرنک کا شو دیکھا یہ ریسیپی بٹر سکوچ کپکک سے ایسا ہی یمی دے اچھا بوائل کر کے آئیوں ٹھیک ہے پتہٹو بوائل اور مہش ہوئے ہیں یہ ہم سٹارٹ کریں گے چکن چلی کروکٹس ٹھیک ہے اور اچھا چکن کا کیما نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے چھنکس کی طرح کی میں نے بنایا ہے آپ سمجھ لے چھنکس ہے ٹھیک ہے بلکے پتلے باریک ہے اچھا اسے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم رکھ لیں گے نہیں آپ کو ٹائم دوں کیا نہیں کیونکہ ہم پھر دوسری دش کی طرف ہی آئیں گے ٹھیک ہے ہاں میں دوں آپ کو ہاں ہاں براک بھی آ رہی ہے یہ ہم میرینیٹ کردیں مرینیٹ کردیں میرینیٹ کردیں اس کی پاپ کیا چھوٹے اس میں ہم کہلیں گے ٹھیکن چلی نام ہے تو ہوبی سپائسی ہونا چاہیے ہاں نمک یہ یہ چلی اچھا یہ ہم ڈالیں گے سویا ساوس بلک پیپر اور ستاک پر ہونکا ہا جی اٹالیا کا بلک پیپر ہے ہمارے پاس تبیسکو ساوس اور تبیسکو ساوس اچھا سویا ساوس تبیسکو ڈالی اپنے بلک پیپر اسی میں ہم آئل بھی ایک کریں گے اچھا جی میں آپ کو آلیو آئل دیتی ہوں ہمارے پاس یہ بہترین قسم کا آلیو آئل اٹالیا کا موجود ہے پومیس آلیو آئل یہ ہے صحیح مسس خلیل نے تو کیا میچنگ نیل پولیش لگائی ہے مازے کی اچھے لگ رہے ہیں شیرین اپا والے جیسے ہاں گودے گودے سے نیل پولیش انگوٹیاں اچھا لگ رہے ہیں اور کلر بھی مجھے بہت پیارا لگا ہے جو آپ نے پیدا ہے سکرین پر بلو آرہا ہے کچھ دیفرنگ سا ہی ہے اچھا یہ دیکھیں ہم نے اسے مہرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں لیکن کیونکہ ہم ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اسے فوراں فرائی پین میں ڈال کے پکائیں گے دو چار منٹ دے سکتی ہیں جب تک وہ مہرینیٹ ہو جائے گا اور پھر جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کریں آج کی دونوں ریسپیز بہت ہی مزیدار سی ہوں گی کیونکہ میسیس خلیل بنا رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں چکن چلی کروکیٹس اجزہ ابلے میشٹ آلو آتا کلو چکن دوسو گرم تالی مرچ آتا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آتا چاہ کا چمچہ لال مرچ پاوڈر آتا چاہ کا چمچہ ہری میرچ چاپٹ دوو آدت شملہ میرچ چاپٹ ٹیک کھانی 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 کے چمچہ دمکھ ہزبے زائقہ ٹوبرکس کو سوس ایک چھائے کا چمچہ سویا سوس ایک چھائے کا چمچہ میدہ تین کھانے کے چمچے دودھ ایک کھانے کے چمچہ انڈا ایک ادد بریٹ کرمز ایک کپ تیل تلنے کے لیے آجائے جی ویلکم بیک میسیس خلیل ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے شروع بات کی ہے چکن کوکٹ سے یہاں پر ہم نے میرینیشن کر دی تھی جو چھوٹے چھوٹے سے پیسز کاٹے ہوئے تھے چکن کے ایک دفعہ میرینیشن ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم اس میں کوٹی کالی مرچ ڈالی ہے لال میرچے ڈالی ہے لائن کٹی مرچے بھی ٹھیک ہے بلیک پیپر سالٹ ہری مرچے چوبیسکو سوس گرین چلی اور سویا سوس اور ہم نے ایٹالیا استعمال کیا تھا جی آپ نے یہ جو گرین چلیز تھی یہ بھی چوپ کیوی ڈالی ہے یہ بھی گیا اب ہم اسے اچھا اسے مرینیشن اس کا ویسے تو ہے کہ آپ حافر کے لیے رکھے لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جی اور پیسز بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو پھر جندی ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا مسیس خلیل یہ آلو جو آپ بوائل کر لائیں اس میں کچھ کیا ہے آپ نے ڈالاوا ہے جی بوائل اور میش کی ہوئے ہیں اچھا چکن چلی کٹلیکس ہیں تو آپ جتنا چاہیں مرچوں کا استعمال کریں اس میں ڈالی ہے میں نے بلیک پیپر اس میں ڈالی ہے اور ساتھ میں مرچوں کا بھی استعمال کیا ہے ٹھیک اور اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہے آپ اس میں ڈالی ہے ٹھیک ٹھیک وہ آلو کو فلیور آپ کے ساتھ ساتھ ٹھیک 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 دھاکہ فش یہاں ڈھاکہ فش ہے ہم کہہ رہن میں؟ اور شروع میں وہ رسٹان دکھا ہے آجہ دھاکہ فش ہے آجہ آجہ درستان آپ جو ساری چیزیں وہاں لے کر جا رہی ہیں آپ ایک فرائن پین یا لیاتی ہیں میرا بھی ہے یہ خیال ہے اچھا مجھے عادت ہے نا رائٹ سیکٹر کام کرنی چینا اچھا بیٹنا بھی ہے رائٹ سیکٹر اچھا بس کچھ اسی طرح کئی ہے باس ایک برین آپ کا بائی ڈیفولٹ چیزیں کر دیتا ہے ایسا ہی ہے میرا خیال ہے میں اپنے گھر کے کچن کے ساف سے کام کر رہی ہوں یہ شملا میچ اچھا جی باکی میں مجھے وہاں کھڑی ہونا چاہیے آپ پتہ چل رہے مجھے ہاں ساری چیزیں ون بائی ون کر کے نہیں 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 صحیح اب یہیں پری کر لیم ہاں نہیں بس اب ہو گیا ہے نا تو یہاں پر کیا آپ کرتی ہیں کوکنگ وغیرہ تو یہاں کرتی نہیں ہوگی یا یہاں بھی ہوتی ہے نہیں کرتی ہوں کوکنگ وغیرہ گھر میں اگر آپ کے آٹھ افتات ہو یا دو کوکنگ تو ہوتی ہے سارے کام بھئی چل رہے ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے آپ کو بہت بزی رکھا ہوا ہے میں آرٹ ورک کرتی ہوں میٹل آرٹ ورک وہ میں نے سیکھا ہوا ہے میں دیفرنٹ قسم کے دھر کے لیے مختلف چیزیں اور اس طرح کی چیزیں بنا رہی ہوں اپنے لیے گھر کے لیے بناتی ہیں فرینکس وغیرہ کہتی ہیں کچھ کرو میں کہتی ہیں نہیں آنکھیں اپنے گھر کے لیے خراب کروں خراب تو ہو رہی ہیں آنکھیں تو کچھ حاصل بھی ہو جائے نہیں بس ٹھیک ہے دھر کے لیے زیادہ صحیح ہے اچھا اچھا جی کولر ہے ہمارے ساتھ روبینا کراچی سے ہیلو اسلام علیکم روبینا والیکم السلام کیسے ہیں کرنا اللہ کا شکر بہت مازے میں ہیپی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے آپ کو آواز آرہی ہے روبینا کی نہیں نہیں اسٹوڈیو میں ان کی آواز کھولیے گا جی روبینا آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کی کوئی خاص بات کریں ہی گا ماشاءاللہ آپ کی سے بہت اچھے لگ ہیں اور آپ جان کہیں گے آپ پہنے ہیں گے کچھا یہ انسٹیچ لیا تھا اسٹیچ لیا تھا مائے بیان سے پوچھتے ہیں کہ انسٹیچ لیا تھا ہاں ہے وہ کھانے میں بہت زمین دیا ہیی چیزیں کچھ نیا نام بیا انسٹیچ لیا تھا ماشاءاللہ یہ کیونک ساتھ ہے چلی چھلی جانگی چھلی 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 چھلیEh کچھ ساختہ Construction چکن کو کھلی گھلی ساوچی ساکتا ہے اور جو ہم بنا رہے ہیں تو اس میں یہ آرام سے بکھرے گا نہیں پرکتے تو میں جب ہم اس کو بنایں گے نا بائندی اچھی ساکتا ہے تو وہ فلنگ اس کی اچھی سا رہے گی نا اچھا بائدہوئے ہمارے ویورز کے لیے میں پہلے بھی شو فرانانس کیا تو ایک بار پھر کرتی چلوں کہ The Kitchen Couple ہمارا ایک ککنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے لائلی ویکنز میں آپ دیکھیں گے اور یہ کمپٹیشن ہوگا کپلز کے درمیان تو وہ لوگ اور وہ کپلز جو انٹریسٹڈ ہیں کوکنگ میں یا ہم ساتھ اس طرح کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے ہمارے لائلی ویکنز کے پیج پر جو ہے فیس بک پیج پر آپ ہمیں اپنی انٹریز بھیج سکتے ہیں آپ نے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ کچھن کپل جو ہے وہ کون بنتا ہے سو اٹس کوئن تو بی اگوڈ کوکنگ کمپٹیشن کپلز جب کر رہے ہوتے ہیں تو ایک الگی مزا ہوتا ہے اور ہزبنز کا کچھ ہوتا ہے وائیوز کا کچھ ہوتا ہے تو چھے تھار ہوتی ہے تھوڑی سی لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا وہ وائیوز جو ہے وہ تھوڑی سی ڈومینیٹنگ ہو جاتی ہیں ہزبنز بچارے کچھن میں تھوڑے سے لور اس پر آ جاتے ہیں تو خیر بہت فن ہوگا ہمارے اس کمپٹیشن میں آپ لوگ جلدی کیجئے اور ضرور اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیجئے ہاں جی اچھا کرن یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد اب ہم یہاں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس بریک ٹرمز ہیں یہ گھر کے ہی ہیں اچھا یہ خود ہی آپ نے کیا ہاں میں نے خود ہی بنائے ہیں ہاں ہاں اچھا اب ہمارا اس طرح کا ہے کہ اچھا تو یہ ہم آلو میں مکس نہیں کریں گے بیچ میں سنٹر میں ڈالیں گے اچھا اس لیے سے ٹھنڈا کرنا ضروری ہے اچھا یہ مکسچر جو ہے یہ کٹلٹس کے لیے نہیں آپ اگر پیٹا بریٹ پہ بھی لگائیں بہت مزے کا لگتا ہے پراتھے میں بہت مزے کا لگتا ہے اس میں اگر آپ پیاس سرکے میں ڈپ کر کے نکال کر وہ ڈالیں اور اسی طرح سے میں بلکہ ہری مرچے بھی سی طرح سے کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہ پراتھے رول اور اس طرح جتنے بھی ہوتے ہیں اس پر یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں سیئے دوسری پلیٹ دوں آپ کو یہ پھیلانا تو نہیں تھنڈا ہو جائے گا نہیں اسی میں ہو جائے گا اسی میں ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ ہم دوسری پھر ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہے اس کو ہم تھنڈا کرنے ہی ہاں یہ تھنڈا ہو جائے گا جب تک ایک اسیمبلنگ ہم آپ کو بتا دیں گے کیسے کریں گے ہم ٹھیک ہے اب تو خیر سیمپل پروسیجر ہے صرف اس کی اسیمبلنگ ہے چیز کے ساتھ آپ بھریں گی میرا خالص اس کو سنٹر میں نے چیز لکھوایا نہیں تھا اس کی وجہ ہے کہ سیمپل بھی آپ اسی طرح سے بھی کر سکتے لیکن کل میں کچھ بیٹی کے لی بنا رہی تھی تو چیز کا استعمال کیا تھا تو میں نے کہا چھلے اس میں چیز کی فیلنگ بھی ہو جائے گی آج کرن کو بھی چیز والے گروکٹس کلائیں کچھ ہم سیمپل بنائیں گے کچھ چیز کے ساتھ بنائیں گے آچھا مرسنس خالیل ایک بریک آگئی ہے اب ہمیں جانا پڑے گا چیلنگ تھوڑا سا بریک دینا پڑے گا ہم بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اور پھر دی فیمیس دھاتا فش کی ریسپی سکھائیں گے یہ ہمارے ساتھ رہی ہے چکن چلی کروکٹس اجزا ابلے میشڈ آلو آدھا کلو چکن دو سو گرام تالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ لال مرچ پاوڈر آدھا چاہ کا چمچہ ہری مرچ چاپڈ دو ادت شملہ مرچ چاپڈ ایک کھانے کا چمچہ پیاس چاپڈ ایک کھانے کا چمچہ چکن چلی کروکٹس بس فرائے ہونے کی دیر ہے اور میں نے چکھنا ہے یمی ہونے ہیں ان کو اور آپ لوگ بھی ذرا دیکھ لیجئے یہ کس طریقے سے آلو لے کے ابھی ایک سامنے ہم بنا لیتے بریک میں اچھا ہے نا کہ ٹائم ہمارا بچ گیا یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اگر آپ سمپل رکھنا چاہتے ہیں سمپل رکھیں اور اگر چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو چیز بھی رکھ سکتے ہیں اب اچھے خاصے بن جائیں گے بھئی زرہ سی حالا کہ آپ نے چکن لیے تھوڑی سی چیز اور اگر سمپل رکھنا چاہتے ہیں تو چیز نہ ڈالیں ٹھیک ہے شیپ سائز آپ کے اوپر ہے جس طرح کی یوزیلی یہ شیپ اہاں کروکٹس تو پھر یہ اچھا آپ صرف آپ نے میدہ لگایا ہے بھی جی اب میں انڈے میں کوٹ کروں گی اور بریک کرمس ٹھیک ہے صحیح اچھا پہلے سارے آپ میدہ لگا کے ہاں میں رکھ رہی ہوں تاکہ سامنے ہی ہو جائے سارا کام صحیح یہ میدہ ڈرائی میدہ لگا کے پھر انڈا اور دین کرم اور یہ دی فرائی یا شیلو فرائی شیلو فرائی شیلو فرائی سہی ہے تیل کچھ اور دی فرائی کر رہے ہیں تو چلو ڈال دیا دی فرائی میں کھل تو نہیں جائیں گے کھلیں گے تو نہیں لیکن جب شیلو فرائی اچھے ہو رہے ہیں تو پھر دی فرائی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے بالکل اب تو لوگ بیگ بھی کر لیتے ہیں اچھا جی ایسا ہی ہے کرنا ہے نا اوپر سے موسیس کھلیر آپ جب تک یہ کر رہی ہیں میں لوگوں کو ہر بی اور ناچرلز کے بارے میں بتاتی چلو ہمارے پاس یہاں پر ہر بی اور ناچرلز کی بہت اچھی رینج ہے جو کہ آپ لوگ استعمال بھی کر رہے ہوں گے ہر جگہ آویلیبل ہے ہر بی اور ناچرلز کی جو آوکلٹ ہے لکی ون مال میں وہاں جا کے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں ان کی شامپوز کی رینج ہے کریمز ہیں ماسک وغیرہ ہیں فیس واش ہیں اور ان کی یہ میڈیسن اگر آپ یہ دیکھیں یہ لوزنجز ہیں پلس ٹوٹرس یہ دیکھیں نئی نئی چیزیں آیا یہ بھی لوزنجز مختلف فلیورز ہیں اس میں کریک کریم ہے پلس اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ان کا انٹی رپیلنٹ مسکیٹو رپیلنٹ جو ہے زیرو بائٹس یہ بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہر بین نیچرلز کی اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ ایکس میرے پاکستان یہاں مارا پاکستانی بریند ہے تو آپ استعمال کیجئے اچھا ہمو آیل ڈالیں گے ڈال اہاں اٹالیا اولیوال اس یہ والے میں ڈالو اہاں مجھے بتائیے گا کتنا بس شیلو فرائی کرنا ہے بس کافی ہے کافی ہے ٹھیک ہے اچھا آگ جلائیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں انڈے میں کورک کر کے اور سکڑا اور سکڑا ٹھیک ہے بلکہ میں اس کو اس یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اب مچھلی چیزیں وہاں پڑی نیچے یہ چیزیں تھوڑا سا چاہیے صحیح چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیشو چاہیے تھا آپ کو ٹیشو چاہیے آج ہم لوگ جو جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے جی ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بات کریں گے ساری انفرمیشن آپ کو دیں گے آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو یا آپ کسی پیرنس کو جانتے ہو تو آپ ان کو بھی انفرم کر کے بتا دیں کہ ہمارا شو ضرور دیکھیں کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن پتہ چل جاتی ہیں بہت ساری ایسی باتیں کیونکہ ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں ایسے بچوں کا اگر فیملی میں نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ٹاف ہے ان لوگوں کے لیے جن کی فیملی میں اس طرح کے بچے ہیں اور کیا کیا فیسلیٹیز ہیں ہمارے ملک میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے سپیشلی تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے پاس کوئی تابش صاحب ہوں گے وہ سی ای او ہیں کمپنی کے جو میرا خیال سے ایوینس وغیرہ صاحبہ ہیں تابش صاحبہ ہیں اچھا یہ ایوینس کرواتی ہیں جو مجھے ابھی پتہ چلے ابھی وہ آئیں گی تو پھر میں ذرا ان سے ڈیٹیل لوں گی پلس ہم آج آپ کی ملاقات ایک فیملی سے بھی کرائیں گے اور ان کی اپنی جو اولاد ہے وہ ڈاؤن سنٹرم کی شکار ہے تو ہم ان سے بھی جانیں گے انہیں کیا کیا پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ آپ بے شک بعد میں بھی ہم دھاکا فش پر آسکتے ہیں ہم دھاکا فش پر آسکتے ہیں کرنا چاہیں تو ڈال دیجئے گا اس میں کر لیتے ہیں لیکن خیال رکھنا پڑے گا ہاں وہی نا تو پھر بعد میں کیجئے گا ہاں بعد میں کر لیتے ہیں جی فیروزا کی کال ہے ہلو اسلام علیکم فائلنگ واسلام ان کے ان کے ان کے لیے تو میں آرام سے صوفہ پہ بیٹھ کے بات کروں گی ان کی آواز رہا کھولے نا سٹوڈیو پہ ہلو جی فیروزا جی کرن بہت ٹائم کے بات آپ سے بات ہو رہی ہے ایک زمان یہ ہے کہ صوفہ کے ٹائم میں بہت ایزی ہو جاتا تھا آپ کا پروگرام دیکھنا بھی اور پھر کال بھی کرتی رہتی تھی تو آج دیکھ رہی تھی آپ سارے ویورز مل کے وہ ان کو مسالہ کو ریکویسٹ کریں کہ لائیولی ویکنز دوبارہ سے صوفہ میں ہو جائے باز کے میں تو ریکیسٹ کروں گی کہ صوفہ میں ہی آئے بہت اچھا لگتا تھا اور آج ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے ڈریس بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ڈرینکیو بہت بہت شکریہ اور کوکنگ بھی اچھی ہو رہی ہے اور کلن آج جب آپ ٹاپک رکھ رہی ہیں واقعی یہ انفورمیشن ہے اور ضرور میں کہتی ہوں ایسے بچے بہت نظر آتے ہیں تو میرا خیالی کے واقعی میں آج کا پروگرام جن کے ایسے بچے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا بلکل اور جن کے نہیں بھی ہیں ہمیں کیسے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کیسے ان کو فیس کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لیے بھی جی میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں تو ان کی مدرز جو ہیں بہت مشکلات میں ہوتی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ڈیل کریں ان سے بچوں کو تو یقینان آج فائدہ ہوگا آپ کا پروگرام دیکھ کے جی ضرور ویسے آپ شوز دیکھ رہی ہیں ہمارے فیروزا جی جی میں دیکھ رہی ہوں ہوجے پویٹری ہاں کچھ لکھا ہے آپ نے جی بالکل تیار کیا ہے تو سنائیے ہمیں ایک بے وجہ بے سبب دن کو رات نہیں کرتی فرصت ملے بھی تو کسی سے بات نہیں کرتی عدبار خلوص وفا کے دعوے داروں کو سپرٹ سب کر دیتی ہوں اپنی ذات نہیں کرتی لہجہ نرم رکھ کر ملتی ہوں آجزی کے ساتھ مگر ہر فرٹ پہ زائع سب جذبات نہیں کرتی تظلیل محبت بے حصوں سے محبت کرنا پتھروں پہ آیا اپنے احساسات نہیں کرتی ہار جاتی ہوں سب سے ہی اب جان پوچھ کر میں کسی کے نصیب میں مات نہیں کرتی کیا بات ہے فیروزا جی ویسے آپ ہیں اسی طرح کیا آپ کی پرسنالیٹی ہے کہ آپ تھوڑے سا انٹرو ورٹیں اندر ہی اندر رکھتی ہیں ایکسپریس نہیں کرتی ہیں اپنی فیلنگز بلکل ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی اپنی چیز بات نہیں شیئر کرے لیکن یہ ہے کہ میں اپنی ہر بات اپنے بھائی سے شیئر کرتی ہوں تو بس ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی دکھ ہے تو اپنے بھائی سے شیئر کرتی ہوں تو دل کا بہت سرا ہلکا ہو جاتا ہے بھائی میرے بہت اچھے بہت کیرنگ ہے جبکہ وہ میریڈ ہے لیکن اپنی وائیو کے ساتھ ساتھ میرا بلکل اسی طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح سے پہلے رکھتے دیں بہت اچھے بہت چینج نہیں ہوئے ہیں چالو ویری گوڑ جی بس خوش رہیے اور دل کا جو بوجھ ہے نا خود ہی ہلکا کرتی رہیے چاہے کہنا نہ پڑے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اندر پالنا ہی نہیں چاہیے بوجھ ہے نا ٹھیک ہے پھر روزہ جی تھانکیو سو مچ مزہ آگیا اچھا جی کروکٹس تو ڈال دی ہیں ہم نے فرائے ہونے کے لیے اب دھاکہ فش جو ہے وہ رہتی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں ایک اور بریک آگئی ہے تو بریک پہلے لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور پھر مچھلی کی ریسپی ڈان ہے چھیکن چھلی کروکٹس اجزا ابلے میشت االو آتھا کلو چھیکن بھ سو گرم تالی مرچ مرچ آتھا چاہ کا چمچہ سonstant لل مرچ پاودر آتھا چاہ کا چمچہ ہری مرچ چوبڈ دو داد چھملہ مرچ چوبڈ ایک کھانے کا چمچہ پیاس چوبڈ ایک کھانے کا چمچہ دمکحز پی زائقہ طوبس کو سوس ایک چاہ کا چمچہ سویا سوس ایک چاہ کا چمچہ میدہ تین کھانے کے چمچے دودھ ایک کھانے کے چمچہ انڈا ایک اداد بریٹ کرمز ایک کپ تیل تلنے کے لیے چلی چکن کروکٹس بہت مزے کے ہیں پوفک نامک پوفک چلی چکن اس میں آلووں کا اپنا فلیور آرہا ہے میسیس حلیل بہت مزیقا لگ رہا ہے ایک تو بھو بھی لگ رہی تھی ایسا یہ فرائے گرم گرم جب کوئی ایسا آئیٹم ہوتا ہے تو پھر اس کا گرم کھانے کا ہی مزا ہوتا ہے اچھا جی آجاتے ہیں اپنی دھاکا فش پر اس کو کمپیٹ کرتے ہیں اچھا دھاکا فش کے لیے میں ادھرک لسن کا پیسٹ بھی لوں گی ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں اٹالیا کا جنجر گارلک پیسٹ ہے الگ الگ ہیں ہمارے پاس گارلک پیسٹ پی اور جنجر پیسٹ پی آپ جنجر دالیں پھوڑا ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں یہ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے ہری مرچے نمک ہاتھ روکے کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال ہے میں مرچے نمک کا استعمال زرہ زیادہ کرتی ہیں ہاں اس میں ہے ویسے کم ہو سکتا تھوڑا نمک اس لیے میں کہہ رہی ہوں مسترک پیسٹ ٹھیک ہے زیرا پاورڈر ہاں کیونکہ یہ تھوڑا سا دیسی فلیور ہوتا ہے ہاں اور مزے کا بھی لگتا ہے اچھا یہ زیرا جو ہے بھناوا ہے یا نمک نومل ٹھیک ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے میرا خیرہ میں نے سپون جیادہ خراب کر لیے لال مرچے لال مرچے ٹھیک ہے کوکی لال مرچ ٹھیک ہے اچھا اس پوائنٹ پر آپ جو میں ابھی بتا رہی ہو پھر آپ مرینی کر کے سے رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اسے پکائیں اور بہت مزی کا یہ فلیور آتا ہے اچھا مرینیشن جب ہو جائے گی پندرہ سے بیسمیٹ آپ رکھیں اور اس کے بعد تل اور کون فلور تین اور میدہ کون فلور میدہ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے وہ ہم پروسیجر دکھا دیں گے تھوڑی دیر اس کو مرینیٹ کر لیں گے یہ کیے ڈال آپ نے یہ فوڈ کلر ہے ٹھیک ہے ریڈ فوڈ کلر ہے اچھا لیمن جوس ہے ہم بند کبل سپون ہے لیمن جوس ٹھیک ہے اور بلیک پیپر ہے ہم بساری مرینیشن ہے ٹھیک ہے ریڈ آپ نے فوڈ کلر ڈالا ہے لال مرچے ہیں لالکوٹی مرچے ہیں مسترد پیسٹ ہے ہری مرچوں کا پیسٹ ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے لیمن جوس ہے اور اس کے ساتھ ہم انڈا ڈالیں گے اچھا انڈا بھی ڈالیں گے اور سالٹ ڈبلیک پیپر ہے سب کچھ کھٹا آپ نے سب کچھ کھٹا ہے ٹھیک ہے ایک دو انڈے ایک ایک انڈا انڈا بھی تو انڈا ڈال کر ہم اس کو میرینیر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں پھر بات کو جو پروسیجور ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے کس طریقے سے ہم فرائی کریں گے مزید تو آپ اس مورن نہیں نہیں آپ اسے تھوڑی دے رکھیں اور اس کے بعد اس میں جائے گا کون فلور میدہ اور ساتھ میں یہ تل رکھے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے صرف اپنے لاؤنج کی طرف اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے اور ہم ان سے بات کروائیں گے ان کا بیٹا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے فہد اس ہیئر اسلام علیکم فہد اور آج جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے بات کریں گے اس کے حوالے سے انفرمیشن دینے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تابش شہزاد اور یہ سی ای او ہیں یہ کئی ڈی ایس پی یہ کئی ڈی ایس پی کیا ہے کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اسلام علیکم تابش کیسی ہیں آپ والیکم السلام میں بلکل ٹھیک تھا سب سے پہلے تو تابش یہ بتائیے کہ یہ کئی ڈی ایس پی کہاں ہے اور یہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے آپ کو شکریہ اکی اڈا رہا ہے شکریہ اداری کے لیے جو کہ انڈیوزوں سے دانڈسنڈروم کے رائیت کو درہیٰ اور افراد کرتا ہے اور جو ان کی یونیک نیڈز ہے ان کو فلفل کرتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہونس طور پر حولیسٹک صلیوشن جہاں پر دی ون سے جب فیمیلی سٹیپ ان کرتی ہے دروا جے طور پر تیوز بھی ہمارا thought process یہ ہے کہ day one of every individual's life who has down syndrome and they come to KDSP ہم ان کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اس کشتی کا concept یہ ہے کہ زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں جو families دیکھتی ہیں جو challenges ہیں اور جو خوشیاں ہیں ان سب میں ہم ان کے ساتھ ہیں آپ کے پاس ایک مطلب staff موجود ہے وہاں پر سارا یہ کشتی ہے کیا یہ کشتی ہے ہے یہ کشتی ہے ہے actually acronym ہے ہماری areas of service کا ہماری چھے areas of services ہیں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ KDSP is a one-stop solution for individuals with down syndrome اب میں آپ کو بتاتے ہوں کشتی stands for what کشتی stands for what K of کشتی stands for khandani sahara which means family support so ہمارا ہے full-fled service ہے which helps families to first of all get informed about down syndrome جس کے لئے ہم family information sessions کرتے ہیں and emotional support provide کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری exactly so دیکھیں inclusion کا سب سے پہلا step ہی یہی ہے کہ families accept کریں وہی سے start ہوتا ہے inclusion multiple levels پہ ہے families کا accept کرنا اور صحیح طریقے سے اور جتنی جلدی intervention کرنا ڈان سنڈرم کے بچوں کے ساتھ وہ ان کے لئے بہترین ٹھیک ہے دیکھیں ڈان سنڈرم نہ کوئی بیماری نہیں ہے صحیح ہے it's just a random occurrence it's just a random distribution of chromosomes ٹھیک ہے کہ انسان کی body سے بنی میں we all know that so cells میں جو genetic material store ہوتا ہے جو کہ responsible ہماری ساری attributes کا اس میں 23 pairs of chromosomes ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so when an individual has a full or partial copy of extra chromosome that is when Down syndrome occurs اچھا اگر وہ 23 سے زیادہ exceed کر جاتا so 23 pairs each from each parent means 46 okay individuals with Down syndrome have 47 we can prove that every one that happens he can enviro Tailor on each and two each side above This is what individuals with Down syndrome say to that we have one more chromosome than you they're superior because the physical is the same theyato Ruth they survive their best breath in this is not single Online because they're as joyful as happy as all of us are نانسیڈرم اقرر، اقررنس کا ریشو ہے، دنیا بھر میں یہی ریشو سمال ہوتا ہے تو اس کے تحت پاکستان میں کوئی تین لاکھ بچے ہیں اور کراچی میں اگر آپ پاکستان میں کوئی تین ہزار کے قریب بچے ہیں تو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ این کنی من کی طرف بچے ہیں کہ میں اسے لیے ہی کرنے کی بچے ہیں کہ اس پاکستان میں بچے ہیں ماشاء اللہ، 10 years اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر اس طرح کے اور جگائیں ہیں جہاں پر اس طرح کے بچوں کو ہاں فوٹیج بھی زرہ دکھائیے گا لوگ بھی زرہ دیکھیں گے ہماری آواز چل رہے ہیں؟ ہاں آجھا ٹھیک ہے ہاں یہ جیسکرین پر چل رہا ہے سارا تو یہ بہت یہاں پر کتنے بچے ہیں آپ کے اس پہ تو میں آپ کو کشتی کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس کو اگر میں تھوڑا کمیٹ کرلوں then I can give you the numbers so پہلا ہمارا کشتی کا جو K ہے that's family support خاندانی سہارا A stands for agahi awareness جیسے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا inclusion کا سٹیپ پیوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ it's a chromosomal condition کوئی disease نہیں ہے down syndrome so you can include them in the society at all levels پھر آپ s which means sehat health care صحیح ہے so ہم holistic solution اسی لئے ترہاں provide کر سکتے ہیں اب آپ ان کو ہر طریقے کا comfort دے سکے صحیح ہے peace of mind دیں پیرنٹس کو with children with down syndrome صحیح ہے صحیح ہے so ان کو کہیں بھاگنا نا پڑے اپنے بچوں کو لے کر so we have developmental clinics in our facility we have general pediatrics in our facility and ہم نے ایک نیٹ وک of referrals بنایا ہے اور پارٹنرز بنائے ہیں جن کے تہت ہم ساری health care needs کو fulfill کرتے ہیں صحیح ہے پھر آپ کا آجا ایچ which is خونر which is skills جس میں ہم vocational training کر رہے ہوتے ہیں of individuals with down syndrome جو کہ 14 سال سے بڑے ہیں صحیح ہے and we have ان کو پھر ہم اس طرح سے empower کرتے ہیں کہ وہ products بناتے ہیں اچھا like keychains bags and a range of products اور وہ ہمارا grand name ہے لہر کے نام سے coordination with کشتی اور ہم وہ products بیچتے ہیں online اور کل آپ کارنیول پہ آئیں گی تو وہاں پر بھی ہمارا لہر کا stall ہوگا you can buy stuff made by individuals with down syndrome and 100% revenue goes back to those children so suddenly جن کو سوچا جاتا تھا کہ وہ society پہ بردن ہے they're empowered ہمارے پاس 24 کے قریب programs جو ہم offer کرتے ہیں جس میں painting potteries سٹچیں ساری activities culinary arts and you name it it's there اچھا جی اور یہاں پر ذرا دھاکا فش کی جو مرینیشن تھی ہم نے کی تھی بریک جانے سے پہلے اس میں دو تین چیزیں آپ نے ایٹ کارنی تھی رکھ سکتے ہیں ہم نے ڈال دیا مرینیشن اچھا آپ اس میں ہم دو تیبل سپون کان فلور اور دو تیبل سپون ہی ہم میدہ کا استعمال کریں گے میں نے مکس کیا میدہ اور کان فلور جی اور تیل ہم نے رکھ لیا اگر ہونے کے لیے ٹھکے آپ سمپلی یہ فرائی ہونے تیل ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھی مزیدار سی مرینیشن ہے کروکٹس بہت مزی کے بنے یہ بھی ہم شور کرسپی کرسپی جب فرائے کر کے فش نکلے انشاءاللہ بہت مزی کی ہوگی ٹھیک ہے مسیس خلیل آپ اس کو مکس کیے اور سمپر فرائے اور ہم یہاں پر تابش سے جانے گے وہ جو کشتی کے بارے میں آپ بتا رہی تھی اس کا تی اور اے رہتا ہے جی بالکل وہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پہلے جی اس کا تی ستانس فر تالیم جس میں ہمارے تین بچوں کا admission کرتے ہیں into mainstream schools اور بچے جو ہمارے پریسکول کرتے ہیں اور تیسرا ہمارا ہے آفتر سکول پرگرام جن کے ایک ستوڈنٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے وہ آفتر سکول پرگرام ہے بچے وہ بچے جو ہمارے پریسکول سے گردویت کر کے مین سکول میں جاتے ہیں پر دوپہر آخر میں آرہا ہے خوبصورت ورڈ کشتی وہ سے شروع باتھ ہے وہ early childhood intervention وہ ہیں therapies تین طرح کی therapies جو ان بچوں کو دی جاتی ہیں KDSP Physical Therapy Speech Therapy اور Occupational Therapy بچے بچے لیے individuals with Down Syndrome کے لیے 1,000 days have life very important so therapies are for 0 to 7 years بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ Physical Therapy لیے because Children with Down Syndrome are born with a condition known as Hypotonia they have loose muscles so they are loose so وہ muscles کو اس کابل بنایا جاتا ہے Physical Therapy کے Thru کہ وہ کھڑے ہو سکھے استعمال کر سکھے muscles کو for the right reasons and Occupational Therapy as the name suggests talks about daily life skills for children it لیے بہت آسان ہے کہ میں ہاتھ کو لے پانی کا گلاس لوں سکھا لوں سکھا لوں you have to train these children to be able to move your hand that way to be able to pick up this glass جیسے parents کو آپ proper guidance or training دیتے ہیں جو لوگ آتے ہیں بچوں کو لے بلکل بلکل دیکھیں ہمارے نا بہت ہم کام کر سکھے فور ایسے پیرنٹس پیرپیسٹ بچہ اور والدین یہ تینوں کام کریں گے تو پھر بچے کی بہتری اور ان کا future جو ہے وہ ہم سکیور کر سکتے اور انڈرچ کر سکتے ایسے parents ہیں بھئی ہمارے پاس ان کا تعلق ویسے پنجاب سے پنجاب میں رہتے تھے یہاں پر آپ نے بچے کی خاطر کراچی آپ شفٹ ہوئے ہیں تاکہ اس کی اچھی سے یہاں پر جو ہے وہ ٹریننگ مل سکے تو اپنا ایکسپیرینس زرہ بتائیے گا کی کڈی ایسپی کے حوالے سے مل اپنی میرے میرے کڈی ایسپی کے ساتھ جنی بڑی سا ٹرگل والی اور پیشن ایٹ بڑی لگاو کے ساتھ ہے میں گورنمنٹ امپلائی ہوں اور ہمارا تلق سنٹرل پنجاب کے چھوٹے شہر گوجرہ سے اچھ 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 تو میں مجھے انٹرنیٹ سرچ کے تھرہ میں نے اس کو ڈسکور کیا کیا کڈی ایسپ تب یہ کتنے کے تھے کتنے سال کے تھے ساتھ سال کے تک اس سے پہلے میں ہمیں بلکل نہیں پتا تھا کیسی ٹوڈیل ڈانس ڈانڈرم چائلز کے کس طرح ان کو لے کے چلنا ہے آپ آپ کیسے ان کو ہنڈل کر رہے تھے مشکل تو ہو رہی ہوگی بہت مشکل تھی مہم جس طرح یہ گرو آپ کر رہا تھا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا اس کے بہیویر چینجز آ رہے تھے ٹھیک ہے تو پھر میں نے جب کڈی ایس پی کو میں سرچ کیا تو کڈی ایس پی کی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پہ دیکھی تو بہت اچھی لگی تو یقین نہ آئے کہ اتنا اچھا سیٹ اپ ہے اور یہ ڈانسینڈم بچوں کو لے کے اس سرے کیا جا سکتا ہے تو میں بہت دل میں ایک لگاؤ ہوگا کہ میں نے کراچی پہنچنا ہے کیونکہ میں نے جیسے میں نے بتایا کہ میں گورنمنٹ سرورنٹ تھا تو دین میں نے اپنے دپارٹمنٹل اپروچ کی کہ مجھے کراچی پوسٹ کیا جائے تو میں میں ٹو تھاؤزنڈ نائیٹی میں کراچی پوسٹ ہو گیا تو اس وقت میں بیڈ ڈک جی تھی کہ یہاں کو وڈ پیک پہ تھا ٹھیک ہے تو میں نے فیملی کو شیفٹ کیا کراچی میں دین میں نے آن لائن کلاسز اس کو رجسٹر کروایا کے ڈی ایس پی کے ساتھ آن لائن کلاسز لینا شروع کر دی تو میں نے ویری فرس دے ہمیں اس میں چنجنس فیلد ہونا شروع ہو گئی زبردست میں نے زندگی میں کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس کو نیومریسی آئے گی یا اس کو گنتی یا الفا بیٹس آئیں گے کبھی ہمارا ذین اس طرح گیا ہی نہیں تھا کہ یہ زندگی میں پڑے گا لکھے گا صحیح بات تو میں ابھی یہ ہندرٹا گنتی کانٹینگ پلاس منس سارے الفا بیٹس سینٹنسز بھی آگے سب کچھ کارا ہے شوق کیا ہے اس کو زیادہ میں اس کو زیادہ تار موسک پوری ان بچوں کا زیادہ تار لگا ہوتا ہے موسک کا تو موسک پوریمت کلاس اکی دی اس میں میں ویکلی ہوتی ہے موسک بھی آپ نے رکھا ہے موسک بھی اپنے رکھا ہے موسک بھی اپنے رکھا ہے ہم نے کتنی بھی سیشنز ہوتے ہیں تو رسینٹلی کڈی اس پی کامیم ایک ایڈکیشنل کا پروگرام تیپ تیلرد اسسٹنٹ پروگرام تو فاہد رگللی دو سال سے اس میں انرولد ہے اور وہ دیلی بیسنس پہ اس کی کلازی رائے اچھا اب یہ کتنے سال تک جو ہے یہ رجسٹرڈ رہے ہیں اور یہ ان کو کب تک آنا پڑے گا اس سلسلے جیسے انہوں نے شروعات کی چار سال تو ہو گئے آپ نے مجھے اب یہ مزید کتنے سال تک اور کنٹنیو کریں گے تل در تین ہی نیڈز اس اچھا اچھا کچھ چیزوں میں ہے جیسے تاب اس تل فورتین پلاس میں پھر ہمارا سکلز ووکیشنل تریننگ شروع ہو جاتا ہے اچھا کچھ بچوں کے لیے کچھ بچوں کے لیے کچھ بچوں کے لیے کچھ بچوں کے لیے طرح ہم نے جو علیے لوگ vote نے ملے unterstützen جیسے لئے اور کچھ بچوں کے لیے نوزل لیکے کچھ بچوں کے لری ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کی یہ چمچہ لال مرچ پاودر آدھا چاہ کا چمچہ زیرا پاودر آدھا چاہ کا چمچہ تیل دو کھانی کے چمچے کان فلار دو کھانی کے چمچے میدہ ایک کھانی کے چمچے انڈائی قدد نمک خزب زائقہ فوٹ کلر ایک چھٹکی لیمون کارس ایک کھانی کے چمچہ مستر پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے آجیں جی ویلکم بیک خوشبو بہت اچھی آرہی ہے مچھلی کی ایم شور بہت مزیدار بنے گی ضرور ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی ابھی ہم ذرا جانتے ہیں کہ ایری ایس پی جو ہے جو ایک کارنیول کل کر رہے ہیں میں ذرا آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس کارنیول کے بارے میں ایسا ہی ہے ہمیں سارا سال کارنیول کا انتظار ہاتا ہے اچھا سارا سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں ہم سپیشلی شاپنگ کی ہے ہم نے کارنیول کے لیے اور بہت اکسائٹن ہے شاپنگ کیا کیا آپ نے کپڑے لیے ان کے لیے اوکے زبرداز اور میں لازمی بتانا چاہوں گا میرے پیرینٹس پنجاب سے ہم نے سپیشلی ان کو انوائیٹ کیا اور وہ ستر سال ان کی ایج ہے اور وہ اتنے ہیپی ہے کہ ہم نے ان کا جو کارنیول ہے میلا دیکھنے جانا ہے آرے واہ سیٹ کال ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے کیا بات ہے جس لائک میم عید ہمارا ان کے لیے تو یہ کریں گے کیا وہاں پر ان کا کچھ ہے پرفارمنس ہے جی میمم ان کی پرفارمنس سٹیج پرفارمنس ہے اور ادھر بہت ساری گیمز ہوں گی ان کو گیفٹ بغیرہ ہوتے ہیں بچوں کو تو سارا فنکشن ہی ان کے لیے ہے آہ سارا اور ماباپ کے لیے میرا خیال سے سارے پیرنس جو ہیں وہ یہ ہو کہاں رہا ہے یہ بھی بتا دیں ساری دیٹیل زرہ لوگوں کو بتا دیں یہ میں موین خان اکیدمی میں کہاں تین سے نو بجہر ساندے کر روس موین خان اکیدمی میں اور یہ کوئی بھی آ سکتا ہے قرود کر سکتا ہے بالکل یہ اینکلوسی بیانت نہیں ہے das flagship android فهد diez پر کے لیے ہمارے 100 ڈالی الر کے準 kimenh Benefor آج پوچی بsc familia بجان بشرین لا بہت صرف ہر شکت JB اور کھانے پینے کے بھی stalls لگا ہے بلکل فود stalls ہیں stage performances ہیں activities ہیں games ہیں تو اس کارنیول کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ کتنے پہلے آپ لوگ شروع کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ جو training ہوتی ہے ساری کچھ so it's a 3 month planning okay it's huge last year ہمارا footfall 7000 لوگ تھا really and this year we are expecting 8000 انشاءاللہ اور یہ صرف کراچی ہے اور ابھی good news یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد بھی اپنا کھولیں گے KDSP برانچ بالکل KDSP is going to اسلام آباد انشاءاللہ 1st february سے ہماری families کی treatment therapies بچوں کی شروع ہو جائیں گے وہاں والے بولارے ہوں گے سارے بالکل انتظار کریں کہ یہ کارنیول آپ اسلام آباد میں بھی کریں انشاءاللہ پلان ضرور ہے کرنے کا بہت اچھی اچھی باتیں اچھا مجھے یہ بتائیں ذرا سے ہم ڈاون سنڈروم کے حوالے سے اور جانا چاہیں گے جو life expectancy ہے وہ دون سنڈروم کی کتنی ہے کیا ہے اس کا دیکھیں فیو ڈیکیدز اگو دون سنڈروم کی جو life expectancy تھی that was just 20 to 25 years of age اب چوکے health advancements اتنی ہو گئی ہیں there's so many educational opportunities as well available we have organizations like KDSP all over the world so now the life expectancy is 90 80 90 اس کا در امیرمیت ہے بالکل دیکھیں میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ آدھا انسان کے جو امید بھی ہوتی ہے جینے کی وہ ختم جاتی ہے جب اس کو کوئی پرپز ہی نہیں نینا جاراتا بالکل صحیح اگر آپ صبح اٹھیں آپ کہیں اور آپ کے گھر والے آپ کو دروازے کے پیچھے بند کر کے رکھیں یہ سوچ کے کہ دنیا کیا کہے گی اور یہ سوچ کے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے یا یہ سوچ کے کہ ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے وہ اندر سے جو آپ کی رو ہے نا وہ سٹرگل ہی نہیں کرے گی وہ ایسی مرجھا جائے گی مطلب یہ تو ڈاؤن سنڈرم کیا بات کریں ایک عام انسان کی اس طرح سے وہ مر جائے کہ وہ نہیں فائٹ کر پائے گا اگر کوئی پرپز نہیں ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے اور ان کی گھر میں بھی ڈاؤن سنڈرم کی ایک بیٹی ہیں بچے ہیں ان کے جی ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سوری آپ کا نام جی میں زوارہ سین بوروں سر گودہ سے جی جی سر مجھے بتائیے آپ کے دو بچے ہیں ڈاؤن سنڈرم آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی جی فرمائے جی کیا کہہے آپ اچھا نہیں وہ ان کے لائن میں پروblem تھی اب وہ ہیں سر گودہ میں بٹ فور یو ویورز میں یہ کہوں گی کہ پلیز ہماری ویب سائٹ پر جائیے www.kdsp.org.p ٹھیک ہے وہاں پر آپ اپنا نام پتہ چھوڑیں گے اور وہاں پر فون نمبر بھی ہمارا موجود ہے آپ ہمیں کال کریں اور ہم آپ کو کال کر کے ساری تفصیلات پر عام کریں گے بہت زیادہ سنڈرم جو لوگ کراچی میں نہیں ہیں اور اگر اسلام آباد میں نہیں ہیں ہمارے پاس ہوم پلانز آویلبل ہوتے ہیں ہماری تھیرپیس اور ایڈکیشنس ان کو فون پر پھر گائیڈنس دیتی ہیں ویڈیوز جیسے انہوں نے کہا ہم نے پورا ریزروائر بنایا مطلب ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ اپنی خود کی ٹریننگ کر سکتے ہیں اور بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ڈھائی گھنٹے کے لئے ہوتے ہیں سارا ٹائم وہ گھر پہ ہوتے ہیں ان کو ہوم پلانز ملتے ہیں ان کو ویڈیوز دی جاتی ہیں اگر آپ نے بی لکھنا سکھانا ہے تو آپ نے اس طرح سے شروع کرنا ہے آپ لوگوں نے سب کے ویڈیوز سب ویڈیوز ویڈیوز لیسن پلانز ہم نے بنایا ہے پیرنٹس کو اپاور کرنا بہت ضرور ہے بچہ تو ہمارے پاس کچھ گھنٹوں کے لئے ہوتا ہے تو ان کے پاس گھروں میں جو جتنا ٹائم ہے وہ اسی آئیڈیاز کو جو سکول میں پڑھایا جاتا ہے اصل وقت تو آپ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے تو اچھی ٹریننگ ہو گئی آپ دونوں کی بھی الحمدللہ اس عمر میں بھی آپ نے شروع کر دیا کڈی ایفی کا ایک اور بہت اچھا پروگرم ہے ہمراہی جو پیرنٹس در کراچی میں ہیں وہ ان کو ہمراہی بنایا جاتا ہے ان لوگوں کا ان پیرنٹس کا جو کراچی سے باہر ہیں کیا بات ہے آپ یہ سرگوڈا والے کے ہمراہی بن جائے جی انشاءاللہ میم میرے تقریباً چودہ میرے ہمراہی ہیں جو میرا ہمارا ایک گروپ ہے پیرنٹس کو نیو کمر پیرنٹس کو اور کس طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں جیسے جو لوگ کراچی سے باہر ہیں وہ ہمراہی کہاں جوائن کریں جب وہ کڈی ایس پی کو اپروچ کرتے ہیں تو ان کو ریجسٹر کانے کے بعد پھر جو مینجمنٹ ہے وہ جتنے بھی ہمراہیز موجود ہیں ان کے ساتھ وہ پیچ اپ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے سیئے اس طرح مزید ہمراہیز تیار ہو جاتے ہیں نئے کورسز کروا کے یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ لوگ جو کراچی سے باہر ہیں اور وہ ایسی فیملیز یا کپلز کو جانتے ہیں جو ڈاؤن سنڈروم جن کے یہاں گھر میں بچے ہیں تو وہ بھی ان سے کانٹیک کر کے بہت ساری ٹریننگ اور اچھے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن اور خوف کے اچھا جی بریک آ رہی ہے بریک پہ جانے سے پہلے ذرا مچھلی کی طرف آتی ہوں چکھٹ ہوں آپ نے تو سجاہ دی پوری بھائی جی پاککی ہے کیا بات ہے جی یہ بتارے جی اور اچھے حیث کریں گے صورت پہ جانے چکن چلی کروکٹس اجزا ابلے میشٹ آلو آتھا کلو چکن دوسو گرام تالی مرچ آتھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آتھا چاہ کا چمچہ لال مرچ پاوڈر آتھا چاہ کا چمچہ ہری مرچ چاپڈ دو ادت چملا مرچ چاپڈ ایک کھانے کا چمچہ پیاس چاپڈ ایک کھانے کا چمچہ دمک ہزپے ذائقہ تو بس کو سوس ایک چاہ کا چمچہ سویا سوس ایک چاہ کا چمچہ میدہ تین کھانے کے چمچے دودھ ایک کھانے کا چمچہ انڈا ایک عدد بریڈ کرمز ایک کپ تیل تلنے کے لیے ترکیب چکن اور سبزیوں کو مکس کر کے بالز کی شکل دیں پھر انہیں میدہ انڈا اور بریڈ کرمز سے کوٹ کریں آخر میں گرم تیل میں گولڈن ہونے تک فرائے کر کے سیوف کر دیں دھاکہ فش اجزا فش بون لیس آدھا کلو لیسن ادرکہ پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کٹی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ لال مرچ پاودر آدھا چاہ کا چمچہ زیرہ پاودر آدھا چاہ کا چمچہ تیل دو کھانے کی چمچے کان فلار دو کھانے کی چمچے میدہ ایک کھانے کا چمچہ انڈا ایک عدد دمک ہزپے ذائقہ فوٹ کلر ایک چھٹکی لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچہ مستر پیسٹ آتھا چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے ترکیب تباہم دیئے گے اجزا سے فش کو مارینیٹ کریں اب فرائی کر کے سرف کرتے ہیں آج جی ویلکم بیک آج کی دونوں ڈشیز دونوں ریسیپیز بہت ہی مزیدار سی تینکیو سو مچ میسیس خلی اور فرائیٹ تھی گرم گرم کھائیں تو بہت اچھا لگا اور یہ کہ میں تابش آپ سے پوچھنا چاہوں گے کچھ کوکنگ کچھ کوکنگ مہم چیچے ہیں اچھا ہمارا ہے ہمارا ہمارے کچھنا ہے اچھا ہمارے ایک پروپر کچھن بنا چاہیے بہت ساتھ آپ بھی آکے یہ بہت بہت سکتے ہیں لیکن گا ہمارے پروفیشنل کچھنے کیچے ہیں وہ کچھکے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہمارے کچھیں با کرتے ہیں اور ان کا انٹریسٹ بڑا ہوتا ہوگا ہے بکاڈے کے لیے وہ موسیقے جیس آئے ہے جیسے اپنے ہاتھوں سے جن سے ایکسپیک کیا جاتا تھا کہ آپ پلیز بیٹھ جائیں کچھ نہ کریں بکر آپ نے صلاحیت نہیں ہے ان کو جب آپ اپرچنیٹی دے کککنگ is their favorite class اور کل when you'll come to Carnival and your viewers will come to Carnival we have a KDSP cafe there اچھا وہاں پر آپ کو ملے گا کھانے کی چیزیں جا cooked by our adults زبردست بھئی آپ لوگ ضرور جائیے گا یہ کڈی ایسپ کا جو Carnival ہو رہا ہے موین خان اکیڈمی میں ہے کل کے دن سنڈے کے دن یہاں کراچی میں تین بجے سے نو بجے تک ہے اور جو بھی جانا چاہے جا سکتا ہے اور انجھوئے کر سکتے ہیں اور ان بچوں کی performances بھی بہا ہوں گی فہد فہد نام ہے نا آپ کا آپ کو spelling بتائیں اپنے نام کی بتائیے کیا بات ہے اور فہد آپ Carnival پر کیا کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں پھر کیا کریں گے ہاں ڈانس کر رہے ہیں کون سے گانے پر کر رہے ہیں ڈانس دیل دیل پاکستان کوئی سٹیپ یاد ہے ایسے کر کے کیا کرتے ہیں کچھ یاد نہیں کل کریں گے ابھی نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں وہ شو نہیں کرنا چاہ رہے ریپیل نہیں کرنا چاہ رہے اگر آپ پھر کا ڈانس دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور جائے گا Carnival پر لاس قویسٹن تابش مجھے بتائیے کہ کیری ایس پی کس طرح سے چل رہا ہے اس کی فنڈنگ کی کیا وہ ہے دیکھیں کیری ایس پی is run by the people of پاکستان ٹھیک ہے صحیح بہت زروری ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے اتنا دیا ہے کہ وہ ہلپ کرتے ہیں اورگنیزیشن کی وہ بلیف کریں ہمارے کاؤز میں صحیح بہت نیش کاؤز ہے یہ اور لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے ڈانس درم کے بارے میں بہت بہت نیش سپورٹ ٹھیک ہے ڈانس درم کے بارے میں ہمارے کاؤز میں فاملیز بہت نیش سپورٹ ٹھیک ہے بہت نیش سپورٹ مرے خیال سے آپ ضرور ان کی جو ویب سائٹ آپ بتا دیں اور اگر آپ لوگ بھی کچھ فنز دینا چاہتے ہیں اکسر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سا ادارہ ہے کہاں پر جائیں کیونکہ لوگ دینا بھی چاہتے ہیں کرنا بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام افرٹس یوٹیوب پہ موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ ذرا ڈیٹیل بھی بتا دیں وہ اکاؤنٹس وغیرہ کا کچھ ہے ان کا ویب سائٹ پہ آپ بس ویب سائٹ پہ جائیے www.kdsp.org.p کے ہماری اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز وہاں موجود ہیں زکاة نون زکاة ڈیٹیلز وہاں پر موجود ہیں ہماری ساری پروگرامز کی ڈیٹیل موجود ہیں کچھ لوگ جیسے سہت کے لیے دینا چاہتے ہیں کچھ لوگ تعلیم کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ سارے پروڈکس وہاں پر موجود ہیں اور جہاں پر انرولمنٹ کی بھی بات ہے اگر جو بھی آپ کے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کی فیملی میں ان کے جان پہچان میں کوئی انڈیویجولز یا بچے ڈان سنڈرم کے ساتھ تو پلیز ہمیں اپروچ کیجئے بی ویل انکلوڈ دیم ان دی نیٹ ورک ان سمہاو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہماری جو کشتی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ سوار ہو جائیں گے سکون سے سفر کیجئے اس کشتی میں بغیر کسی فکر کے یہ مسافر ہیں اسی کشتی کے جو آج ہمارے ساتھ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے آپ صرف میں صرف یہ کہوں گا ان بچوں کو سپیس میں ان کو مواشرے میں لے کے آئیں اور مین سٹریم ایڈوکیشن کی طرف لے کے جائیں تو بچے ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو ہم نارمل بچوں سے ایکسپیٹ کرتے ہیں بے شک یہ بات بے چیو ہم سے زیادہ کر لیتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیت ان کو دیوی ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں اچھا فاہد اب ہم جا رہے ہیں اب آپ گھر جاؤ گے ہم ہم جا کے کیا کرو گے آئی بھوگ لگ رہے بھائی میں آپ کو مچھلی کھلا ہوں اب آج بھکی 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 گوشت پکا آج وہ کھانا ہے مچھلی نہیں آج کی کھا آج کھا آج آج مجھے بارے بارے باتے کر رہا ہے تو مزید سے مجھے تو ساری باتے آپ سے کرنی چاہیے دیں آج چلو اب ایسے خدا حافظ کر لیں خدا حافظ کر لیں ہم سب کو بائ 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 کل ملیں گے کارنیول میں انشاءاللہ آگی آج بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا انتابش تانک ی سو مجھ اور بہت ہی اچھا لگا ان لوگوں سے مل کر اور انشاءاللہ جن لوگ کے پاس یہ فیسیلیٹی ہے جو کل جانا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کارنیول کو اٹینڈ کریں اور تھوڑا سا احساس ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اس کو جگانا ہے اور ان لوگوں کا اسی طرح سے خیال رکھنا ہے جیسے ہم ہر کسی کا رکھتے ہیں اور اپنوں کا رکھتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ریسپیز نئے میمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اچھا سوچ اچھا بول اچھے گمان میں رایی خدا بہت موسیقی 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 موسیقی